میں نے اسی کا جواب دیا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مورتی پوجہ آپ کے بنانے والے کرییٹر کے حق کی خلاف ورزی ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے تو کیا اب یہ جرم ہوگا یا نہیں اب آپ مجھے اپنے طور سے ایکسپلین کریں میں ایکسپلین کروں گا آپ مانیں گے مورتی پوجہ میں آپ پوجہ کس کی کرتے ہیں پتھر آپ سے زیادہ یعنی نفع بخش ہیں سوسائیٹی کے لیے یا آپ سابق کریں گے کیسے بینفیٹ ہے سوسائیٹی انسانیت کے لیے پتھر میں زیادہ بینفیٹ ہے انسان کے مقابلے میں اس کو سابق کریں میرا ایک سوال اور تھا میں آپ کا چھوٹے چھوٹے جو کلپ ڈالتے ہیں ویڈیو ڈالتے ہیں اسے میں دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے آپ کا ایک جباب تھوڑا الگ لگا انسانیت کے خلاف لگا اسے لئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پوچھ لو پوچھے پوچھے تو جیسے ایک بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں اپنی میں ایک ہندو ہوں اور میں اپنی مانتا جی سے ہیارا کرتا ہوں میں اپنی مانتا جات کروں گا میں لیکن میں بودھ پرستی کروں گا تو کیا میں ہمیشہ مجھے جہنم جاؤں گا تو آپ نے بولا تھا کہ یہ تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ بھی سنا تھا میں نے یہ تو انسلام کے حصہ تو صحیح ہوتا رہا میں ایک انسان کے حصہ سے دیکھوں گا تو یہ غلط ہے نا بھائی میں جندگی بھر میں مانتا کرتا ہوں میں نے صاحب کو جو جواب دیا نام میرے زہن سے نکل گیا ان کا وہ خود ہائی کورٹ کے وکیل ہیں بائی دوئے اور میں نے ان کو انڈین لاؤ کے اعتبار سے ہی ان کو کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کمپیر کر رہے ہیں ایپل اور اورنجز کو مثال کے طور پر جج صاحب کی عدالت میں آپ جائیں اور ہی کہیں کہ جی میں اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں ماں کی نہیں پورے محلے والوں کی خدمت کرتا ہوں میں غریبوں میں دان دیتا ہوں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں لیکن میں نے مرڈر کر رکھے بہت سارے تو مجھے اس بنیاد پر ماف کرتے ہیں چونکہ میں بہت اچھا دیں تو جج صاحب آپ کو ماف کرتے ہیں نہیں آپ کے بات صحیح ہے کنت اس میں مرڈر تو نکینا صرف مورتی پوجہ کیے جو کہ اسلام کے حصہ سے غلط ہے رک جائیے رک جائیے ایک منٹ بات بالکل صحیح ہے کہ اس نے مرڈر نہیں کیا میں نے جو اگزامپل دی ہے نا وہ اگزامپل یہ دی ہے کہ اگر آپ نے ایک بڑا جرم پر رکھا ہو تو چھوٹی موٹی اچھائیاں آپ کو بڑے جرم سے بچا نہیں سکتی یہ ہمارا ایک سمجھ لیجئے دعویٰ تھا ہم نے مثال دی کورٹ والی آپ یہ کہتے ہیں کہ مورتی پوجہ کیا جرم ہے یعنی یہ ایک الگ بحث ہے ایک الگ بحث ہے میں نہیں جا رہا ہوں آپ کے جواب پر نا لگا اس نے پوچھا میں نے اسی کا جواب دیا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مورتی پوجہ آپ کے بنانے والے کریئٹر کے حق کی خلاف ورزی ہے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے تو کیا اب یہ جرم ہوگا یا نہیں نہیں میں جو مانتا ہوں میں آپ کو ماننے کے بعد نہیں کرنا ہوں مجھے معلوم آپ مانتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ثابت ہو جائے میرے جملے پر غور کیجئے گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مورتی پوجہ ہمارے اور آپ کے بنانے والے کے حق کی خلاف ورزی ہے تو کیا اس بنانے والے کی حق اور حکم کی خلاف ورزی کرنا جرم ہے یا نہیں اگر یہ ثابت ہو جائے کنڈیشنل پوچھنا اگر یہ ثابت ہو جائے گا تو بھی میں مانوں گا جیسے نہیں ہو پائے گا تو میں صحیح ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مورتی پوجہ وہ بنانے والے کے حق کی خلاف فرضی ہے تو آپ اس کو جرم مانیں گے چھوٹا جرم مانیں گے یا بڑا جرم مانیں گے اگر ثابت ہو جائے جرم تو چھوٹا بڑا نہیں بھائی چوری اور قتل کے مقابلے میں چوری چھوٹا جرم ہے قتل بڑا جرم ہے کتنا بڑا جرم مانیں گے آپ سب سے بڑا جرم مانیں گے چھوٹا موٹا مان لیں گے دیکھیں یہ سب موٹی پجا کرنے سے تو بنانے والا کچھ فرق نہیں کرنا چاہی نہیں نہیں میرے بھائی آپ نے میری بات نہیں میں نے کہا اگر ثابت ہو جائے میں اس کنڈیشن کو ذہن میں رکھیے گا وہ ثابت کریں گے جب کریں گے وہ بات کی بات ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور آپ نے کہا کہ آپ اس کو جرم مانیں گے تو اب آپ اس جرم کو چھوٹا جرم مانیں گے کہ بڑا مانیں گے سمپل سی بات ہے کوئی میں نے بہت مشکل سوال نہیں کیا آواز ہزارت سارا مسئلہ ہی جرم کا ہے چھوٹا بڑا اب وہ ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ لے کے جاہے کدھر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے انسان کے طور پر سمجھا اب انسان کے طور پر سمجھا ہے تو خموش ہو گئے ہیں انسانیت کیا ہویا ہے جی بھائی ان نے شہر کے ہیڈ فون نکال دیا انہار میریٹیشن صاحب کدھر چلے گے بھائی انہار میریٹیشن شہر جی بھائی تو اب آپ کہہ resort آپ کس level کا جرم مانیں گے چھوٹا جرم مانوں گا چھوٹا جرم مانیں گے کیوں جیدی ثابت ہو جائے گا تو چھوٹا جرم مانوں گا اچھا تو اگر مطروق پودے ہوں اگر ثابت ہو جائے پر ہی چل لے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے اگر ثابت ہو جائے تو آپ چھوٹا جرم مانیں گے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی یا اپنے سڑک پہ چلتے ہوئے کسی آدمی کی حق خلاف ورزی کر دی اس کا حق ادا نہیں کیا ورسز آپ نے اپنے ماں باپ کے حقوق کی خلاف ورزی کی کونسا جرم بڑا ہے بھائی ماں باپ کے جو خلاف جائے گا وہ بڑا ہو وہ بڑا ہے کیوں چونکہ ماں باپ سے آپ کا جو تعلق ہے اس کو سمجھانے والی بات نہیں ہے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کریئٹر کا آپ کے اوپر جو حق ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے چونکہ ماں باپ بھی تو اسی کریئٹر نے کریئٹ کیا کریئٹر کا حق زیادہ ہے کریئٹر کا حق زیادہ ہے تو جب ماں باپ کی خلاف ورزی سڑک پر چلنے والے کی خلاف ورزی سے بڑا جرم ہے تو کریئٹر کی خلاف ورزی ماں باپ کی خلاف ورزی سے بڑا جرم ہوا کہ نہیں سب سے بڑا جرم وہ ہونا چاہیے تو خلاف جی میں نے کیا کیا وہ تو بتائیں گے نا سر جی نہیں ابھی ہم اس پر چلیں کہ اگر ہم اس کو مان لیں اب یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اگر مورتی پوجہ کو جرم مان لیا جائے تو مورتی پوجہ سب سے بڑا جرم کہلائی یہاں تک ہم ثابت یہاں مان لیا اب مورتی پوجہ جرم ہے یا نہیں اس پر بات کر لیتے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک اچھا جی مورتی پوجہ اب آپ mуждے اپنے طور سے explain کریں میں explain کروں گا آپ مانے گا مورتی پوجہ میں آپ پوجہ کس کی کرتے ہیں مورتی پوجہ میں میں سبھی کی کرتا ہوں جو بھی جس مندر میں ہاں मورتی کرتا ہوں جو بھی مورتی مندر میں اچھا کریئٹر کی کرتے ہیں ہاں میرا نام یہ Inner Meditation جب meditation کرتے ہیں تو کریئٹر کی کرتے ہیں اچھا جو سادنہ کرتے ہیں ذہان کرتے ہیں physiology جیس وقت آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اس وقت آپ کریئٹر پر دھیان لگائے ہوئے ہیں اور جس وقت آپ مورتی پوجا کر رہے ہیں تو اس وقت مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں پتھر آپ سے زیادہ نفع بخش ہیں سوسائیٹی کے لیے یا آپ خود اتنا اوزو نہیں آتی آپ زیادہ بینیفیشل ہیں سوسائیٹی کے لیے یا پتھر میرے لیے پتھر ہے آپ کے لیے پتھر بینیفیشل ہے سوسائیٹی کے لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ کا پرسیپشن ہوگی ہے سوسائیٹی کے لیے پتھر کا کیا استعمال ہے انسان سے زیادہ بینیفیٹ پتھر میں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم ہندو جو مورتی بجا کرتے ہیں ہم انسان سے زیادہ بینیفیشل پتھر مانتے ہیں آپ سابق کریں کہ کیسے بینیفیٹ ہے انسانیت کے لیے پتھر میں زیادہ بینیفیٹ ہے انسان کے مقابلے میں اس کو ثابت کر رہی انسان کے دیکھیں جب ہم مندر میں جاتے ہیں پوڑا کرتے ہیں تو جکھو من کی سانتی ملتی ہیں اسی لئے ہم لوگ سب ہی کو بلتے ہیں کہ مندر جائے کر کچھ مطلب من کی شانتی سن لیجے من کی شانتی بہت سے لوگوں کو پبجی کھیل کے ملتی ہے تو کیا پبجی کی عبادت کرنے لگے ہیں بہت سے لوگوں کو من کی شانتی جو ہے پورنگرافی کر کے ملتی ہے تو کیا پونڈ انڈسٹری کی پوجہ کرنے لگیں تو بات مند کی شانتی نہیں ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پتھروں میں بینفیٹ زیادہ ہے انسان کے مقابلے میں اب آپ یہ ثابت کریں کہ کیسے ہے انسان کا بینفیٹ زیادہ ہے کہ پتھر کا بینفیٹ زیادہ ہے پتھر کا بینفیٹ زیادہ ہی ہے کیسے ہے یہ تو آپ کا دعویٰ ہوا جیسے ہم لوگ مندر جاتے ہیں وہی پتھری ہوتا ہے نا آپ مورتی بولتے ہیں آپ کے دعویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ مندر جاتے ہیں آپ کو من کی شانتی ملتی ہے میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ من کی شانتی آپ کو مل جاتی ہے لیکن من کی شانتی صرف پتھروں ہی سو دنی ملتی آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے بھی تو من کی شانتی ملتی ہے آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے شرابی کو شراب نہیں کر من کی شانتی ملتی ہے درگ لینے والے کو درگ خ dinosaur کر من کی شانتی ملتی ہے تو من کی شانتی کے بہت سارے طریقے بھائی اچھا ہی سے بھی ملتی ہے بہت سے لوگوں کو برایے لوگوں کو برائی سے ملتی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ بینفیٹ کس کا زیادہ ہے آپ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں جبکہ بینفیٹ انسان میں ہے انسان کی پوجا نہیں کر رہے اگر آپ کو پوجا کرنیی تھی تو انسان سب سے زیادہ beneficial ہے چونکہ وہ پتھر کو اٹھاتا ہے پتھر کو امارتوں بیلڈنگوں کے اندر لگاتا ہے پتھر کو کاٹتا ہے توڑتا ہے پتھر مکمل طریقے سے انسان کے control میں ہے تو جو انسان کے control میں ہے آپ اس انسان کی تو عبادت نہیں کر رہے ہیں پتھر کی کر رہے ہیں point number one point number two point number two یہ ہے کہ جب آپ creator تک آپ meditation کے ذریعے دھیان لگا کر direct creator تک آپ پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو پتھروں درختوں پیڑوں پودوں کی کیا ضرورت ہے کیوں آپ کو وہاں پر من کی شانتی چاہیے من کی شانتی تو آپ کو meditation سے ملی رہی ہے اور نہیں مل لہی ہے تو پھر meditation کیوں کر رہے ہیں okay meditation جو ہے وہ الگ بات ہے یہ وندر جانا الگ بات ہے Election سے آپ کو من کی شانتی ملتی ہے ہم ملتی ہے ملتی ہے تو meditation سے آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ creator پر دھیان لگا کر آپ کو من کی شانتی مل لہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آپ ادھر ادھر جانے کے بجائے سیدھے کیریٹر تک کیوں نہیں جاتے یعنی آپ کو سیدھا راستہ ہے آپ تک آپ کے پاس موجود ہے آپ انہیں میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو آپ سیدھے میں کیریٹر تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے یہ بات آپ صحیح بولنا ہے ڈائیٹ بھی جا سکتے ہیں تو ادھر دو جانے کیوں جو کوتا ہے میں تھوڑا ماہ جو جانتا ہوں اوپر وال کے دیا سے باقی سب کو تو نہیں ہے وہ لوگ مندر جاتے ہیں تو ہم جو میڈیٹیشن کرتا ہے آپ کی آواز کٹ گئی اس کو ریپیٹ کریں کہ جتنا آپ جانتے ہیں اس کے دوارے سے ہلو ہلو اب آجا رہا ہے آپ کی گاری ہاں میں کہہ رہا ہوں جتنا میں جانتا ہوں آپ صحیح بول دیں کہ دائیٹ جا سکتے ہیں انڈائیٹ لیے گھوم کی کیوں جا مندر کی طرح سے کیوں جا جب دائیٹ جا سکتے ہیں جیتنا میں جانتا ہوں جو زیادہ میڈیٹیشن کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی خلاف نہیں جا سکتا ہے یہاں تک کی دوسرے دھرام کی میں بات کسی دھرام کے خلاف جانے کی تری نہیں کر رہا ہوں میں یہاں صرف مورتی بجائی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ تکر میڈیٹیشن کر رہا ہوں چلیں اس میں آ رہا ہوں تو وہ ہی نا میں تو کر سکتا ہوں کیونکہ میں راگل کر رہا ہوں باقی لوگ تو نہیں کر سکتے اسی لئے وہ سیدھا مندر جاتے ہیں چلیں میں فلال آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کیوں جاتے ہیں مندر آپ تو دائیٹ پر پہنچ رہے ہیں کیریئٹر تک آپ نے کہا کہ مجھے من کی شانتی بھی ہے آپ کیوں جا رہے ہیں میں کیسے کہہ دیا آپ نے یعنی اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو ہمارا آتفان کر رہے ہیں آپ میں جیدی میرے کو موقع ملیا تھا میں نماز ہی پڑھوں گا نہیں آپ نہ پڑھیں ہماری کوئی خواہش نہیں کہ آپ نماز پڑھیں گا کوئی ہمارا آتفان ہوئی نہیں رہا ہے ہم کوئی میسیتی میسیت نہیں کرتے نہ پڑھیں وہ چیز ہے اب مجھے ایک بات بتائیے آپ اگر آپ کو ڈلی جانا ہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں آپ کو ڈلی جانے کے لیے سیدھا راستہ ہے بالکل ہائیوے ایک دم آپ وہاں دو گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور مثال کے طور پر آپ رہتے ہوں پتہ نہیں کہا رہے تو لکھنا ہوں میں رہتے ہوں اب آپ کو کہیں کہ نہیں جی دیکھیں وہ جو تریوندرم میں نا وہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے دیکھو میرا اطمان اطمان ہو جائے گا آپ پہلے تریوندرم آئیں ڈرائیو کر کے یہاں سے پھر آپ جو ہے گوہ جائیں اور گوہ سے پھر دلی پہنچیں ورنہ اطمان ہو جائے گا ہمارا تو آپ اسے کہیں گے بھائی جنہیں مجھے بے وقوف سمجھائے میں مجھے جانا آگا مجھے کوئی کام ہوتا تریوندرم میں تو ٹھیکے میں آؤں گا مجھے کوئی کام نہیں میں خالی تمہارے اپمان کے چکر میں اپنا اپمان کیوں کروں مجھے تو سیدھے میں تین گھنٹے میں دلی پہنچتا ہوں ہائیوے سے لکناؤ سے آپ جو بولنے صحیح بولنے جنتو یہ جو اپمان میرے کو لگ رہا ہے وہ موکتی والا جو نہیں ہے بینگلور کی لکناؤں میں بیٹھا ہویا وہ نہیں بول رہا ہے میں جا رہا ہوں تو میرے کو لگ رہا ہے کہ میں جدی نہیں جاؤں گا تو ان کا اپمان ہو جائے گا یہ بھی تو لگ سکتا ہے کہ یار اگر میں چرچ نہیں گیا تو چرچ والوں کو اپمان ہو جائے گا میں سینے گاؤگ نہیں گیا تو ان کا اپمان ہو جائے گا مسجد نہیں گیا تو ان کا ہو جائے گا اس طرح تو آدمی اگر اسی شکر میں رہا تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا پوری زندگی نہیں نہیں میڈیٹیسن جو جالا کرتا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کا اپنا سننیجے اس سے جو پرابلم ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے سٹینڈرڈ کیا ہے دوسرے کا کہ دوسرا میرے بارے میں کیا سمجھتا ہے یہ میرا سٹینڈرڈ ہے یہ تو کوئی مضبوط سٹینڈرڈ نہ ہوا ہمیں سب چیز میں ایک ہی پرابر سب ایک سمان دکھتے ہیں تو میں کیا کروں بلی سٹینڈرڈ تو میرا ایک ہی سب جدر دیکھوں سٹینڈرڈ کیا ہونی چاہیے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے سچائی سامنے والا سچائی مان رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مان رہا ہے تو وہ اپنے کام ہم اپنے کام کریں گے ہم سچائی کے ساتھ ہیں یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے آپ ساری دنیا کا تو خیال نہیں کر سکتے میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ ساری دنیا میں ایک ہی پرماتما کی عبادت ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ متفق ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس پرماتما تک اس پرمیشور تک آپ دھیان لگا کر ہی سہی ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں تو ان ڈائریکٹ پہنچنے کا کوئی مطلب نہیں ہے محض دوسروں کے اپمان کے احساس کے چکر میں کہ جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا اپمان ہو جائے گا کسی کا کوئی اپمان نہیں ہوتا اب مجھے ایک بار بتائیں کہ لاکو ہندو لاکو ہندو ٹیمپل نہیں جاتے تو کیا جو ٹیمپل جاتے ہیں مندر جاتے ہیں ان کا اپمان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہر ایک کی اپنی ہر ایک کی اپنی سوچ ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کریئٹر کو پانے کے لیے آپ کو ایک راستہ پتا ہے سیدھا جانے کا اور آپ کو کریئٹر نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ دیکھو میں چونکہ کریئٹر ہوں تو میری پوجہ ہونی چاہیے چونکہ کریئٹر تو میں نے کیا احسان تو میں نے کیا ان پتھروں نے تمہیں نہیں بنایا ان درختوں نے تمہیں نہیں بنایا چاند اور سورج نے تمہیں نہیں بنایا تو جو پوجہ تم جس پوجہ کا میں حق دار ہوں وہ پوجہ تم ان پتھروں کی چاند اور ستاروں کی کیوں کر رہے ہو جبکہ یہ حق دار نہیں ہے تو اب مجھے بتائیں کہ کیا اس پرمیشور اور پرماتکما کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو جو رائی اور جو عزت اور احترام عام اپنے ماباب کو دیتے ہیں کیا آپ سڑک پہ چلنے والے ہر بندے کو دیتے ہیں نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے چونکہ آپ کے ماباب کی جو حیثیت آپ کی زندگی میں وہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تو کیریئٹر کی جو حیثیت ہماری زندگی میں ہے کہ اس نے ہمیں کیریئٹ کیا ہے اور حیثیت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے نتیجے میں ہم اس کی پوجہ کرتے ہیں ہم اس کے اوپر دھیان لگاتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم وہ رائیٹ کسی اور کو کیوں دے کیا اگر آپ اپنے ماباب والی عزت کسی بھی چلتے ہوئے رہگیر کی کریں گے سڑک پر چلنے والے آدمی کی کریں گے آپ کے ماباب کو برا نہیں لگے گا کہ یار یہ آپ کا بات صحیح بول رہے ہیں کہ یہ الگ ہو جاتا ہے تو اب جب یہ ساری باتیں ہی صحیح ہیں تو بھائی آپ اس تعلق سے آپ کو آپ سے جو گفتگو کر کے مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ یہ کہ آپ ایک آنسٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں which is very good تو اب آپ اس پر دھیان لگائیں اس پر غور کریں کہ جو باتیں آج ہوئی ہیں وہ کہاں تک درست اور انصاف کے ساتھ سچائی کے ساتھ آپ اس پر غور کریں کہ مورتی پوجہ وہ کیوں کریئٹر کے حکم کی خلاف ورزی ہے اس کا وائلیشن ہے اور جب کریئٹر کے حکم کا وائلیشن ہوگا تو یہ سب سے بڑا جرم ہے اس لیے وہ جو میرا سوال ہے وہ انسانیت کے این مطابق ہے وہ جو میرا جواب میں نے دیا ہے اس میں انسانیت کے مطابق ہے تو جہنم پھر کیسے جائے جہنم کیوں نہیں جائے گا وہی پسچن تھا لاشت ہوئے نا اب آپ سوال کرتا ہے مفتی صاحب نے جو ساری باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اس کو آپ نے اقلی طور پر یعنی کہ ترک کے ساتھ سدھ ہوئی ہیں وہ چیزیں کہ آپ نے کہا ہاں لوجیکل ہے اس میں بیس ہے اور وہ بات سمجھا رہی ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں کیسے جائے گا وہ جائے گا جس طرح یجور ویڈ ادھائیہ چالیس اور اس کا منطرہ نو کے تحت وہ اندھیرے میں جائے گا ڈاکنس میں ہم نرک اسی کو کہتے ہیں یعنی جو آدمی ڈاکنس کی اندر جاتا ہے عویدیا کی طرف جاتا ہے ہم اسی کو نرک ماندھا عویدیا والا ہونا عدھرمی بناتا ہے عدھرمی جو ہے اس بندے کا نشٹ ہونا اوشی ہے ایشور گہا تو جب آپ عدھرمی بناتے ہیں یعنی عویدیا ادھرم پیدا کرتی ہے ادھرم انسان کو اندھیرے میں لے کر جاتا ہے اور اندھ کال سے آپ کا نشٹ ہونا اوشی ہو جاتا ہے یا نشچے ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مفتی صاحب نے جو بات رکھی ہے ججور وید بھی اسی کا اشارہ کری ہے کہ جب آپ اکرتی کی یا پرکرتی کی پوجا پارٹ کے اندر یا اپاسنا کے اندر لگ جاتے ہیں تو آپ اندھیرے کے اندر چلے جاتے ہیں یہ سمپل بات ہے آپ جا کر پڑھ لیجئے یہی بات کی جو روید نہ کی ہے کہ وہ اندھیرے میں چلا جاتے ہیں اندھیرہ مانو جاسے آپ کی بات صحیح ہوگی کیونکہ میں نے یوٹیوب پر بھی دیکھا تھا ٹیوے بھی دیکھا تھا بھاگوات گیتا میں بھاگوات شریف کشنل نے ایک بات کہی تھی کہ تم کسی کی بھی پوجا کرو گم پھر کہ وہ میرے پاس ہی آئے گا نہیں سنیں ذرا ایک بات سنیں بھاگوات گیتا کے اندر ہی سوری ہاں بتاتا ہوں کیسے غلط ہو گیا سب سے پہلے ریشی گوتما نے دھرم سوتر لکھا ہے اس کے دوسرے دھائے کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی سمرتی شروطی یعنی وید سے ٹکراتی ہے یعنی وید جو دھرم کا پرم پرمان ہے منوسمرتی کے ادھائی دو شلوک گیارہ کے انسار جب کوئی وید سے انیشاستر وید سے ٹکراتا ہے تو وید کے پرمان کو اتم جانا جائے گا اس کو سوئی کار کیا جائے گا تو بھاگوات گیتا اگر یہ کہتی ہے تو وہ وید کے ورک جا رہی ہے ہاں منہ اس کو مانتے ہیں پوائنٹ نمبر ایک نمبر دو تو اسی بھاگوات گیتا کے اندر بھی پھر لکھ دیا ہے اور آگے اس کے بارے میں بولا گیا کہ یہ الفاظ بولے گئے کہ جو شاستروں سے ہٹ کر کوئی بات کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شاستروں میں پرم پرمان کس کا ہے وید کا جب وید نے یہ بات صد کر دی کہ ایشور کے علاوہ پرماتمہ کے علاوہ جو اکرتی یا پرکرتی کی پوجہ پارٹ میں اپاسنا میں لگے گا وہ اندکال کے اندر چلا اویدیا میں چلا جائے گا یاد رکھیں وید کا خود شبد کا ارث کیا ہے گیان وید گیان پرکاش کرتے ہیں جب کوئی بندہ ادھرم کی طرف جاتا ہے وہ پرکاش سے دور ہو کر اندکال کی طرف جاتا ہے یعنی وید سے دور ہونا اندکال کی جانب جانا مانو نرک میں جانا ہے کیونکہ ایشور کے پرمان کو ماننا ہی آپ کو ویدیا ملتی ہے اس سے ایک تو یہ چیز ہے دوسری میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو ہو گئی مفتی صاحب کی بات کے اوپر انڈ یہ جو روید سے ہم نے دے دیا آپ کے سامنے ویدوں سے دے دیا دوسرا سوال میں آپ سے پھنچتا ہوں یہ جتنی مورتیاں ہیں شریش کرشنا کی ہوں گنیش کی ہوں شریرام جی کی ہوں ٹھیک ہے ہنومان جی کی ہوں یہ کسی سمیں میں آئے تھے یہ عطیت کا ایک انگ ہے ایک کتھا ہے اتحاظ کا حصہ ہے کیا ان پر سمیں کا عرم یا سمیں کا زور چلا چلا ہنومان جن میں ہنومان کے ماتا پتہ بھی ہیں شریرام کے ماتا پتہ بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شریرام ایک سمیں میں اس کا مطلب ہے جن کی مورتی بنائی جا رہی ہے کسی سمیں میں وہ نہیں تھے ایسا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں جس سمیں شریرام نہیں تھے اس سمیں پوجا کیسے ہوتی تھی سمپل بات ہے شریرام نہیں تھے شری کرشنا نہیں تھے ہنومان نہیں تھے اس کا مطلب ہے یہ آ کرتی ہیں یہ مورتیاں بھی نہیں تھیں مورتیاں نہیں تھیں اس سمیں پر جو ودوان جس طرح پوجا کرتے تھے ایک ایشور کی ٹھیک ہے نتس یا پرتی ماستی یہ جو رویت کہتی ہے وہ باڈی لیس اور فارم لیس پوجا کیا کرتے تھے تو پھر اسی طرح ہی پوجا کی جائے گی سمپل اور جب آپ ایک ایشور کو خود مانتے ہیں کہ وہ سر ویعپک ہے خود آپ نے کہا بھی تھوڑی در پہلے سر ویعپک ہے تو سر ویعپک ہے تو پھر مورتیوں میں کیوں اس کو قید کرتے ہو کومن سنس کی بات ہے سر ویعپک مورتیوں میں قید کہاں ہوتا ہے مندر میں قید کہاں ہوتا ہے اس کا اپمان نہیں ہوتا اس کی پوجا کرو نہ کرو اس کا کوئی اپمان نہیں ہے ہاں ہمارا فائدہ ہے مثال کے طور پر کہنے سر جی نواز کرتا ہے وہ نواز وہ کرتا ہے جب یہ کہنا پڑے کہ وہ سر ویعپک نہیں ہے میں نواز کہاں کرتا ہوں ایک دشا میں ایک مکان میں ایک جگہ میں سر ویعپک کو نواز کرنے کی کیا دورت ہے وہ آپ سے پہلے وہاں پر موجود ہے مورتی ستھاپت بھی نہیں کی جاتی سر ویعپک وہاں موجود ہوتا ہے تو مورتیوں لگاتے ہیں یہ چیز ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے بھائی بہت اچھی گفتگو رہی inner meditation صاحب آپ اس پر بھی تھوڑا سا جب meditate کریں تو اس پر غور کریں آج کا جو conversation ہے وہ بہت اچھا لگا اور اچھا لگا ہمیں آپ سے گفتگو کر کے and I really appreciate and admire your honesty ٹھیک ہے دھنے بات جی دھنے بات شیرے جی thank you اچھا حضرت ان کے جانے کے بعد ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں میں چاہ رہا تھا ان کا conclude ہو جائے تو میں ایک نکتہ رکھوں یہ جتنے ہمارے دوست سن رہے ہیں ذرا اس پر غور کرنا inner meditation والے یہ جو بھائی گئے ہیں جو لوگ بھی inner meditation کو یا focus کو concentration کو اور inner focus کو دھیان دیتے ہیں مجھے بتاؤ جب بھن 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 پرکار کی یعنی multiple مورتی ہیں آپ کے سامنے ہوں گی شکلیں سامنے ہوں گی تو focus کیسے ہوگا concentration کرو گی جو جو inner meditation کو یا focus اور concentration کو بھی consider کرتے ہیں نا acknowledge کرتے ہیں وہ بھی توحید کے بغیر چالی نہیں سکتے کیونکہ جب آپ نے اتنی multiple مورتیاں بنائی ہوں گی آپ focus بھی نہیں کر پاؤ گے جب جب آپ meritate کریں گے تو وہ ہی آتی رہیں گی ذہن میں وہ ہی آتی رہیں گی اور پھر آپ بدلتے رہو گے focus ٹوٹے گا وہ شکریہ important point زبادست موسیقی